نمسکار کنزومر اڈا میں آپ کا سواغت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں وپن بھٹ اور آج ایک بار پھر سے افسوس کی بات ہے کہ کرونا کی بات کرنی پڑ رہی ہے کوویڈ پھر بھی جاری اور جنگ ابھی جاری آج اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ پبلک ہیلتھ اینلیس سمیر بھاٹی آپ تینوں کا ہی بہت بہت سواغت ہے بھاٹی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تو جتنا ہم سمجھ رہے ہیں ٹیسٹنگ تو اب نہ کہ برابر ہے کوئی ٹیسٹ کراتا نہیں سرکار کی طرف سے کوئی ایسا پریشوریڈ ٹیسٹنگ کا اور سیلف ٹیسٹنگ بھی پتہ نہیں کتنے لوگ کراتے ہیں لیکن اگر بینا اس کے بھی اتنے سارے مریض اب نکل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تکلیفیں بڑھ رہی ہوں گی بلکل دیکھیں ہم تھرڈ ویو کے بعد اگر دیکھیں سپیسیفکلی جب وومکرون ہمارا شروع ہوا تھا جنوری کے اندر تو اس کے بعد سے جس طرح سے ایک پرچلان ہو گیا تھا کہ یہ مائلڈ ویریانٹ ہے تو یہ سب چیز دیکھ کے اور دوسرا زیادہ تر دیکھا بھی گیا تھا کہ پیشنٹ اگر سمٹم بھی آ رہے تھا تو ایک یا دو دن کے اندر وہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو رہے تھا تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹیسٹنگ لوگوں نے کرانی ویسے بھی کم کر دی اور ویسے اگر ہم رینڈم ٹیسٹنگ یا جو سرویلنس کر رہے تھے وہ بھی کم کر دی تھی اس کے پیچھے کا قائن یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ مائلڈ ویریانٹ رہا ہے پہلی بات تو اس ٹائم ہم نے ہوسپیٹلائیزیشن اتنی زیادہ تھرڈ ویو کے اندر دیکھیں نہیں تو اس وجہ سے جو نمبر آف ٹیسٹنگ یا پوزیٹیوٹی ریٹ یا ٹوٹل نمبر آف ایکٹیو کیسز کتنے ہیں اس کے اوپر زیادہ دھیان نہ دیکھیں ہمارا زیادہ فوکس تھا کہ ہوسپیٹلائیزیشن تو نہیں بڑھ رہی ہے سی ویٹی آف کیسز تو نہیں بڑھ رہے فیلال اب ڈلی کی سپیسیفکلی اگر میں بات کروں تو یہاں پر لگاتار ہم زی نوم سیکوینسنگ تو کر ہی رہے ہیں فیلال اور زی نوم سیکوینسنگ میں جیسا ہم نے دیکھا کہ شروعات سے اومکرون کے جو بیس ویریانٹ تھے اس کے علاوہ کافی سارے سب لینیجز آئے ہیں جس میں سپیسیفکلی ابھی کرنٹ ہم جو ویریانٹ کی بات کر رہے ہیں جو پہلے کے جتنے بھی سب لینیجز رہے ہیں ان سے زیادہ ٹرانسی ایبیل ہے ابھی زیادہ تر ہم نے جتنا بھی سیکوینس کیا ہے ڈیٹا اس میں سب سے زیادہ ملا ہے اور ایک اس میں بات اور ہے کہ جتنے بھی کیسیز پوزیٹیو آئے ہیں ان میں زیادہ تر سب ری انفیکشن ہوا ہے یا بیٹھ رو انفیکشن ہوا ہے کہ وہ اپنی ویکسین لے چکے ہیں پر یہاں پر ایک فائنڈنگ آئی ہے کہ زیادہ تر پیشنٹ سپیسیفکلی ڈلی کی بات کریں تو جو نائنٹی پرسینٹ کے قریب ایڈمیٹی ایڈمیٹیڈ کیس ہے ہاؤسپٹل کے اندر ان لوگوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لیا ہے کہیں نہ کہیں تو وہ بھی ایک اس میں کافی بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہوں جیسا ہم دیکھ بھی رہے ہیں سپیسیفکلی کی پرائیمری ریکسین لینے کے بعد بوسٹر کے لیے اس طرح سے لوگ سامنے نہیں آئے تو وہ بھی ایک بڑا کارن مانا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہائیبریڈ ایڈمیٹی والی لوگ بھی ہیں وہ بھی مطلب جن کو ویکسین لگ چکی ہے اور اس کے بعد ان کو نیچرول انفیکشن ہوا ہے اس طرح کے لوگ بھی آ رہے اور ایسے بھی کافی پیشنٹ آ رہے ہیں جن کو تھرڈ ٹائم یا فورڈ ٹائم بھی انفیکشن ہوا ہے دوبارہ سے تو یہ بھی دیکھنے کو آ رہا ہے تو سپیسیفکلی موٹے طور پر دیکھنے کو آ رہا ہے کہ یہاں پر ابھی پریونشن ہی زیادہ کام کرے گا اور ایک سب سے زیادہ ہم نے دو ہزار بیس کے اندر بھی اسی سمیں پروگرام کیا تھا جب سیزن شروع ہوئے تھے فیسٹیو سیزن کے دوران بھی کیسز بڑھ جاتے کیونکہ کراؤڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے مارکٹ میں سیم دو ہزار اکیس میں ہم نے اسی طرح سے دیکھا تھا اور دو ہزار بائیس میں بھی ضرور ہے اور اس کے علاوہ جیسا دیکھتے بھی ہے کہ مونسون کے جیسا آپ بات کر رہے تھے تو اس طرح سے ہمارے پاس ادھر وائرل ڈیزیز کے پیشنٹ بھی کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس میں وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ سیم سیمٹم ہوتے ہیں کورونا لائک سیمٹم ہوتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو سیزنل فلو ہے اور اس کر کے وہ ٹیسٹ نہیں کراتے تو اس وجہ سے جو ٹرانس میشن ہے وہ کہیں نہ کہیں بڑھتا رہتا ہے بھاٹی صاحب ایک امپورٹن چیز ہے بوسٹر ڈوز اور یہی پرابلم آ رہی ہے آپ نے خود نے کہا کہ ایسے لوگوں کی زیادہ تعداد ہے ہسپٹلز میں یا پرابلم انہیں بڑھ رہی ہے جنہوں نے بوسٹر ڈوز نہیں لیا تو سرکار نے تو کیمپین چلا رکھا ہے لیکن سب بیچ میں بھول گیا چیزیں تھوڑی نارمل ہوئی تو لوگوں نے بھی اسے بھولا دیا اور سرکار کی طرف سے بھی پھر ٹھیک ہے تھوڑا اتنا پریشر نہیں رہا لیکن اس میں کیا حالات ہے کیا ریٹ سے بوسٹر ڈوز لگ رہے ہیں دیکھیں بوسٹر کا جس طرح سے شروع سے میں نے آپ کو بتایا سپیسیفکلی یوت کے اندر اس طرح سے نہیں دیکھا گیا ہم نے ہم ہیلتھ کیئر ورکر اور جو ایلڈلی لوگ تھے انہوں نے تو پھر بھی اپنی بوسٹر ڈوز لی ہے اس میں ایک کارن جو شروع میں سامنے آ رہا تھا کہ ایک پر اس کا گیپ زیادہ تھا پر وہ گیپ بھی اب کم کر دیا گیا نائن منت سے سکس منت اور اس کے علاوہ جو دوسرا کارن سامنے آ رہا تھا کہ یہ اس طرح سے سرکاری اسپتالوں میں فری اپلبد نہیں ہے باقی ایڈل پاپولیشن کے لیے اب وہ فری بھی کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز ایڈ آن ہو گئی ہے کہ کوربو ویکس ویکسین کو بھی ایز بوسٹر جنہوں نے کو ویکسین یا کووی شیلڈ لیا ان کے لیے یہ اپلبد ہے تو یہ سب چیزیں ہو گئی ہے پر پھر بھی ابھی اس طرح سے ہم نے اس کے اندر وہ گتی نہیں دیکھی ہے جس طرح سے ہم نے پہلے سیکنڈ ڈوز کے ٹائم دیکھی تھی اور ابھی کچھ سنکھیا ایسی بھی ہے جنہوں نے پرائیمری ویکسین بھی نہیں لیا ان کی سیکنڈ ڈوز نہیں لیا اور بارہ سے پندرہ میں بھی ابھی کچھ بچے بچ گئے ہیں جو جن کا اوورڈیو چل رہا اور جنہوں نے اپنی سیکنڈ ڈوز نہیں لیا ہے تو اس میں لوگوں کا صرف یہی رہتا ہے کہ انفیکشن تو پھر بھی ہوئی رہا ہے تو بار بھر ہم کو یہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ انفیکشن یہ سنکرمن ہو سکتا ہے یہ ہم نے شروع سے بتایا ہے کہ کوئی بھی ایسی ویکسین نہیں ہے جو آپ کو سنکرمن سے بچائے یہ صرف آپ کو ہسپٹلائیزیشن سے بیماری کی گمبیرتہ سے بچائے گی اور اس کے علاوہ اگر کوئی اچانک سے نیا ویرینٹ بھی آتا ہے تو اس میں بھی جو بوسٹر ہے وہ ہمیں ایڈیسنل پروٹیکشن دے گا بہت شکریہ آپ تھی رہو مہمانوں کا آج وقت نکال کے کارکر میں شامل ہونے کی